جنپد فتحپور میں آزادی کے امرت محسو کے انترگت ہر گھر ترنگا کارکرم کو سپل بنانے کے لیے زلہ کاراگار میں بندیوں کے دورا ترنگا نرمال کا کار کیا جا رہا ہے زلہ کاراگار میں ایک ہزار ترنگا نرمال کا لکش رکھا گیا ہے جیل ادھکشک محمد اکرم خان نے بتایا ہے کہ لوگوں کے اندر دیش پکتی کی بھاونہ کو جاگرت کرنے کے لیے ہر گھر ترنگا ایک بہت بڑا مشن ہے انہوں نے بتایا کہ جیل کے بندیوں کو ترنگا بنانے کا کار دیا گیا ہے جس میں سوائم سے بھی سانس تھاؤں نے ترنگا بنانے کا کپڑا دیا ہے ایک ہزار جھنڈے بنانے کا لکش ہے جسے لگ بگ پورا کیا جا چکا ہے وہیں جھنڈا بنانے والے بندیوں نے بھی اپنے آنبھو ساجہ کیے ہیں اجازی کامریت مہت سو چل رہا ہم جیل میں جھنڈا سل رہے ہیں راشت کو سمرپید کرنے کے لیے گھر سے کچھ نہیں کر پائے یہاں سلائی سیکھیں اور جھنڈا سلنے میں بہت اچھا لگ رہا ہم راشت کو سمرپید کرنا چاہتے ہیں مجھے بہت بھٹن محسوس ہوتی تھی جیلے دچک کے دورہ چلائے گئے ساتھ چلتہ کار کرم اور یہ یہاں میں نے سلائی سیکھی اور جھنڈا بنانا شروع کیا اس دورہ میں جھنڈا روان میں جھنڈا سمرپید کرنا چاہتے ہیں جھنڈا بنانے سے ہم کو یہ بہت پیدا مل رہا ہے کہ ہم کو یہ عدیچک صاحب نے موقع ایک دیا کہ دیش کے لیے ہم نے جھنڈا بنانے لیا ہے اور ہم کو بہت اندر سے آباس ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے جھنڈے بنانے کا موقع ملا کافی دنوں سے ہم جھنڈے بنا رہے ہیں کافی لوگ مل کر کے اور ہمارے صاحب نے ہم کو موقع دیا یہاں جھنڈے بنانے کا اس میں ہم سیوگ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آبھاریے سے امرت مہت سب کے افسر پر لوگوں میں دیش بھکتی کی بھاونا کو جاگرد کرنے کے لیے گھر گھر ترنگا کارکرہ میں ایک بہت بڑا مشن ہے سوچا یہ گیا کہ ہم بھی اپنے اس طرح سے اس مشن میں کچھ یوگتان تھے جیل کے بندی بھی آخر بھارت کے ناغرک تو ہیں اس لیے ان کو بھی ترنگا بنانے کے کام میں لگایا گیا ایک ہزار جھنڈوں کا لکش ہے جو کی لگ بھک پورا ہو چکا ہے اور جھنڈوں کے لیے کپڑا ہم کو ویبن سہم سے بھی سنسطھاؤں دوارہ دیا گیا ہے جدی آگے اور کپڑا ملتا ہے تو ہم اور بنائیں گے